وہ پشوپتینات کا مندر جہاں پر پاکستان سے آئی سیما حیدر اور پیٹر نوڑا کے ربو پورا میں رہنے والے سچن مینہ نے اسی مندر پر شادی کا دعویٰ کیا تھا ایک ایسا دعویٰ ایک ایسا پیار جنہوں نے اپنے پیار کی خاطر کئی سارے دعویٰ میڈیا کو بتائے کئی جانکاریاں تھی کیا وہ واقعی میں سچ ہے ہم کریں گے بڑا کھلا ساکتہ کی اس وقت ہم پشوپتینات کے مندر میں ہیں اور نیپال کے پشوپتینات کے اس مندر کا وہ حصہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر عمومن لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور اسی جگہ پر شادی کرنے کا دعویٰ سیما حیدر اور اس کے ساتھی سچن نے کیا تھا لیکن مندر میں جانے سے پہلے آپ کو انٹرنس گیٹ پر یہ بورڈ میں دکھانا چاہوں گا جس پر لکھا ہے انٹرنس فور دی ہندوز آن لی یعنی صرف یہاں پر ہندووں کو اندر جانے کی پرمیشن ہے اور کوئی بھی دھرم کا یہاں پر نہیں آسکتا ہے کیونکہ یہاں پر ہندو ریتی رو باستے شادیاں کرنے کے لئے لوگ آتے ہیں اور پشوپتینات مندر میں شادی کو کافی پویتر مانا جاتا ہے جس کا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے چلیے مندر کے اندر چلتے ہیں دیکھیں گے وہ سچ کیا واقعی میں سیما حیدر اور سچین مینا نے اس بات کو جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس کی یہاں پر پوشٹی ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے پشوپتینات مندر میں دس مارچ سے سترہ مارچ کے بیچ میں ایک دن شادی کری تھی اور یہاں پر دونوں آئے تھے دونوں نے شادی کر کے یہاں سے واپس اپنے اپنے دیش جانے کی بات کری اور اس کے بعد یہاں سے کہ چلیے ہم دیکھتے ہیں اندر اور پوشتے ہیں کیا واقعی میں یہ دونوں یہاں پر آئے تھے کیا انہوں نے واقعی میں یہاں پر شادی کری تھی کیونکہ یہ سچ آپ بھی جاننا چاہتے ہیں پورا دیش جاننا چاہتا ہے ہم بھی جاننا چاہتے ہیں اور ہم دکھائیں گے آپ کو نیوز ایٹین نیٹ انڈیا کے کیمرے پر وہ سچ کیونکہ یہ جو مندر ہے یہ کافی پراشین مندر ہے اور نیپال کے پشوپتینات مندر کا جو سچ ہم آپ کو بتائیں گے کیا واقعی میں یہاں پر پاکستانی مہیرہ سیما حیدر نے اپنے بھارستی دوست سچین مینا کے ساتھ شادی کی تھی یا نہیں کیونکہ یہاں پر ابھی بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر عمومن شادی کرنے کے لیے آتے ہیں کیا یہ جھوٹ پر رکھی گئی ایک ایسا سچ سا جھوٹ کی بنیاد پر رکھا ہوا جسے یہاں پر بتا جا رہا تھا کیونکہ یہ وہ مندر ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اور ادھر دکھانا ہوں گا کیونکہ جو ریکارڈ یہاں پر رکھا جاتا ہے ویمل جی اس طرف آئیں کیونکہ ایک جو سچ بتا جاتا ہے کہ جو یہاں پر شادیاں ہوتی ہیں اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے میں ریکارڈ روم میں جاؤں گا کیونکہ ریکارڈ روم میں اس لیے جانا جروری ہے بتانا جروری ہے کیا واقعی میں سچین اور سیما حیدر کا نام یہاں کے ریجسٹر میں ہے یا نہیں کیونکہ جسے پوری دنیا سے چھپایا گیا تھا اسے نوڈا میں بتایا گیا کیونکہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے رشتوں کو یہ کرنے کے لیے اپنے پیار کی خاتر اس جگہ پر وہ آئے اب میں اس جگہ پر اس ریکارڈ روم کی طرف آپ کو لے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا چلنا پڑے گا اور ادھر آئیے ممل جی ہم دکھائیں گے اس ریکارڈ روم میں کیونکہ ریکارڈ روم جو یہاں کا ہے ہے وہ اندر اوپر کے مالے پہ ہے اور یہاں پر اس لئے میں آپ کو لے کہ آئے ہوں کیونکہ یہ جاننا اس لئے جنوری ہے سیما حیدر اور سچین میڑا نے دعویٰ کیا تھا کی پشوپتینات مندر میں انہوں نے شادی کی یہاں پر وہ آئے اور اس جگہ پر اس لئے جانا جنوری ہے کیونکہ وہ چیز ہر کو جاننا چاہتا ہے وہ ریکارڈ ہر کو جاننا چاہتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ دعویٰ کیا تھا کی اسی مندر کے اندر سچینو اور سیما نے شادی کری تھی اور کیا وہ واقعی میں یہاں آئے تھے کیا وہ ہے یا نہیں یہ سابطہ اور پر ابھی تک نہیں کہا جا سکتا لیکن کئی لوگ یہاں پر ہیں جو ہمیں جان کر یہ وہ ریجسٹر ہے کیونکہ اسی ریجسٹر کی دعویٰ یہاں پر کہا جاتا جب بھی ہاں پر شادی ہوتی ہے تو اس ریجسٹر میں ہی وہ شادی کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور آپ تصویروں میں دیکھیں کیونکہ یہاں پر ہمویں بھی یہ کہا گیا تھا کی یہاں پر عمومن کسی کو پرمیشن نہیں ہوتی ہے اندر آنے کی لیکن ہم نے یہاں پر پرمیشن مانگیا اور یہ وہ ریجسٹر ریکارڈ ہے جس میں ہم نے دیکھا یہاں کے سٹاف نے دیکھا کی اس میں کیا واقعی میں سچینو اور سیما کا نام ہے تو ایسا ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملا کیوں کیوں کی اس ریجسٹر میں کیا آپ بتانا چاہیں گے کی آہ ریجسٹر میں سیما اور سچینو ہم نے بھی آپ کے ساتھ دیکھا پر ابھی تک نہیں ملا کچھ بھی وہ دیکھا نہیں رہا یہاں شادی کیا ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے کوئی پروف نہیں ہے نہیں ہے کیا یہاں پر شادی ہوتی ہے تو فوٹو بھی رکھی جاتی ہے فوٹو نہیں رکھی جاتی ہے نہیں رکھی جاتے ہیں ہم نے بھی بہت اپنے کا تھا اس لیے دیکھا ہوتی ہے اس لیے ہمیں کبھی لگ رہا ہے ادھر شادی نہیں کیا ہے کیا اس کے مندر کے آس پاس بھی شادی کر سکتا ہے کوئی ایک چیزی اور بتائیے کہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ صرف ہندو دھرم کے ہی لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں شادی کریں ہندو دھرمے لوگ ہی آتے ہیں دوسرا لاؤڈ نہیں ہے لاؤڈ نہیں ہے وہ لوگ آیا تھے بھی وہ کر نہیں سکتے ہیں لیکن ہم کو جتنا پتہ ہے ادھر رویسٹر میں بھی نیکا نام نہیں دیکھ رہا ہوں نہیں ہے ادھر اور لوگ سے پوچھتا بھی وہ شکل کا آدمی بھی نہیں دیکھا ہے اس میں آپ کو ایک بار دکھانا چاہوں گا تو آپ کو سمجھ لے رہا ہوں کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری کیونکہ پورا آچھا کیونکہ نیوز ایٹین انڈیا لگاتار اس خبر پر بنا ہوا ہے اور ہم آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ سچین اور جو سیما ہے وہ یہ ان کی فوٹو یہ ہے ہم نے نہیں دیکھا ہے یہ نہیں دیکھا تھا آپ نے نہیں دیکھا تھا اچھی طرح مدد مندر میں یہ آئے نہیں تھے ہمیں لگ رہا ہے ہم نے نہیں دیکھا ہے نہیں آئے تھے اس طرح کے نا کیونکہ سیما ہیدر وہ ہیدر لگاتی یعنی پاکستانی محلہ ہیں اور یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے نام سے شادی کر لی ہو وہ بھی ہم چک کریں لیکن وہ ایسا نہیں آ رہا ہے سب ریسٹر پر دیکھا کوئی آ سکتا ہے آپ نے بلا تھا دیکھا تو نہیں ہو سکتا کوئی cctv footage بھی آیا cctv footage بھی ہم دیکھ رہے ابھی تک نہیں دیکھا ہے دیکھ رہا ہوں ابھی تک نہیں دیکھا cctv میں بھی شکریہ ہم سے بات کرنے کے شکریہ یہ وہ ریسٹر ہے اس ریسٹر کی ہم بات کر رہے تھے نیوزیٹر انڈیا پر ہم اس کو جانچنے کے لیے ہندوستان سے نیپال میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمیں اس ریسٹر کی اصلیت چاہیے تھی کیونکہ یہ جو ریکارڈ روم ہے یہاں پر ابھی جو لوگ تھے یہاں پر جو اسٹاف کے لوگ تھے انہوں نے یہی جان کر دی کوئی بھی نہیں بتانا چاہتا کہ واقعی میں یہاں پر کیا ایسا کیا ہوا تھا لیکن جو اسٹاف تھا انہوں نے ہمیں جان کرے دی اور خاص طور پر نیوزیٹر انڈیا نے یہ آپ کو دکھایا کہ اس ریسٹر میں کوئی بھی نام نہیں ہے سیما ہیدر کا بھی نام نہیں ہے سچن کا بھی نام نہیں ہے اور جب کیا وہ دوسری نام سے شادی کر سکتے ہیں ایسا جب ہم نے یہاں پر پوچھا تو یہ بھی اس کی جان چلی ہے حالکہ کیا ایٹی ایس کی ٹیم یہاں آئی تھی ابھی تک نہیں آئی ہے اچھا ایٹی ایس کی ٹیم بھی یہاں پر نہیں آئی ہے تو دیکھیں اب ایٹی ایس کیا یہاں پر آئے گی یہ دیکھنا ہوگا سب سے بڑا سوال یہی ہے میں ایک بار پھر آپ کو نیچے کی طرف اسے لے آنگا تھوڑا سا میں مندر دکھانا چاہوں گا کوئی جس جگہ پر شادی ہوتی ہے اگر آپ اتر سکتے ہیں تو مجھے بتائیں کوئی دھیرے دھیرے یہاں پر سیڑیاں کافی انٹی ہیں اور یہ سب اس لئے ہم نے دکھایا ہے آپ کو کیا یہاں پر جو کچھ ریکارڈ روم میں ہم نے دکھایا کوئی جو سی سی ٹی بھی یہاں پر لگا رہتا عمومن اسکرین یہاں پر نیچے لگی ہے تو جو اسکرین ہے اس پر بھی ابھی تک کوئی ایسا فوٹیج نہیں ملا جس میں سیما حیدر اور سچین دکھائی دیں یا پھر وہ جوڑے مائے ہو یا پھر انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہو یا کسی کے ساتھ آیا ہو کوئی پجاری یہاں پر ان کی شادی کرا کے چلا گیا اس کی جانچ یہاں پر کی جا رہی ہے لیکن کوئی ریکارڈ ابھی تک ان کا یہاں ایسا نہیں ہے جس نے یہ بتایا ہو گا کہ دونوں کی شادی یہاں پر ہوئی ہے تو کل ملکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو جو بتایا ہے وہ یہاں کے ریکارڈ کے انصار کی دونوں کی شادیاں دونوں کی شادی جو ہے وہ یہاں نہیں ہوئی ہے اور یہ سب یہاں پر مندر کے اس ریجسٹر کو ہم نے چیک کیا ہے اور مندر مندر کی طرف سے جو ہمیں جانکاری دی گئی وہ ہم نے آپ کو بتائی اور یہ سب اس لئے ہم بتا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر عمومن کئی لوگ آتے ہیں روجانہ یہاں پر شادیاں ہوتی ہیں اور اس پورے مندر کے اوپر نیچے کا جو ایریا ہے وہ سب ہم نے آپ کو دکھایا تھا اور اسی لئے یہاں پر آپ دیکھیں گے جو مندر کا ایریا ہے وہاں پر یہ شادیاں یہیں پر ہوتی ہیں اسی جگہ پر شادیاں ہوتی ہیں یہیں پر لوگ ابھی بھی شادی کر رہے ہیں آپ تسویروں میں دیکھیں گے ایک دو لوگوں کی شادی یہاں پر پروگرام ہو رہا ہے کیونکہ یہ سب یہاں پر روجانہ ہوتا ہے پرشوپتینات مندر کافی پرچین ہے بھوی ہے اور لوگ یہاں پر اپنا بیوہ اس لئے کرنے آتے ہیں تاکہ وہ کئی سالوں تک ان کی جوڑی جو ہے امر رہے اور اسی طرح سے ان کی جوڑی اور یہاں پر ایسا ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں ملا کہ پرشوپتینات مندر کے اندر یہ شادی ہوئی ہو یا پھر ان دونوں نے اس شادی کو کہیں پر اور کیا ہو یا پرشوپتینات مندر کے دوسری سائیڈ میں کیا ہو جہاں پر ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تو یہ یہاں پر کے لوگوں ہوا کہنا جو مندر سمیتھی کے لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس بارے میں وہ جانکاری نہیں رکھ سکتے لیکن جو اب جان چل رہی ہے یوپی ایٹی ایس کی اس پورے معاملے میں تو وہ ٹیم ہے یہاں پر بھی آئیں گی اور ابھی تک وہ یہاں پر نہیں آئی ہے اور انہوں نے مندر سمیتھی یا جو پشوپتینات مندر میں جہاں پر شادی ہوتی اس ریجسٹر کو بھی نہیں کھنگالا ہے تو کل ملا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی یہ جا جاری ہے بھلے ہی جو سیما ہیدر ہے وہ اپنے بیان پر قائم رہے لیکن ایٹی ایس کی ٹی میں ابھی بھی باریکی سے جاج کر رہی ہے